یہ برطانیہ کی عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت عام فیصلہ ہے برطانی عوام کے لیے اور یورپ کے لیے بنیادی طور پر تو یہ ان کے لیے عام ہے لیکن کیونکہ اب یہ ایک گلوبل ورڈ ہے اور گلوبل ویلیج ہم اس کو کہتے ہیں تو اس لیے اس کے اثرات جو ہیں انڈائریکٹ اثرات جو ہیں باقی ساری دنیا پر بھی پڑھیں گے آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر وہاں پہ جو اثرات ہوئے وہ یہ کہ برطانوی عوام نے پونڈ کو کنورٹ کروایا ڈالر میں یورو میں اور اسی طرح سے ایشین سٹاک مارکیٹس ہیں یہ گری ہیں لیکن میرا خیال ہے شاید یہ ایشیا کی سٹاک مارکیٹس ہیں یا بین اللہ قومی سٹاک مارکیٹس ہیں یہ تو خیر ایک ایک نامک کا سبجیکٹ ہے لیکن وہ جلدی سنبل بھی جائیں گی اور وہ برطانیہ پر ڈیپینڈ بھی اتنا نہیں کر رہی تھی بنیادی طور پر اس کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاکستان اور دوسرے موالک پہ اس پہ اثرات کیا پڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کہ جو برطانیہ کا جو اپنا ایک کردار ہے اس میں پاکستانیوں کے لیے ویزا آلماس نو ہو چکا ہے بہت ہی کم پاکستانیوں کا موقع ملتا ہے جو کہ برطانیہ میں جا سکیں ان کی ایک لسٹ بن چکی ہے اور اس لسٹ میں جہاں پریارٹی ہوتی ہے وہاں ایک آخری نمبر پہ ہوتے ہیں لوگ تو پاکستانیوں کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا یہ تقریباً ایک سال پہلے برطانیہ کی لسٹ بنی اور اب اس پہ ایمپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے جہاں پہ پاکستانیوں کو ویزا انتہائی کم دیے جاتے ہیں یعنی میکسیمم حد تک ان کو روکا جاتا ہے لیکن جو برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں بالخصوص جو تارکین بطن ہیں ان کے لیے ایک سہولت اس میں یہ تھی کہ وہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے جو دیگر موالک ہیں وہاں ان کے کیونکہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں فیملیز کئی گئی ہوتی ہیں اس لیے ان کے لیے بہت سی آسانیہ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور اہم یہ جو اب جو اگر یورپی یونین سے الگ برطانیہ ہو گیا ہے تو یہ ان کے لیے ایک پرابلم شاید اس میں بنے گا لیکن جو میں ایک اہم بات سمجھتا ہوں لیکن یہ جو ایشیے لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ یورپی یونین کا جب حصہ ہے برطانیہ یہ تھا تو زیادہ سکیلڈ افراد یورپی یونین سے ہی لینے پڑتے تھے اب یہ دوسرے ملکوں کے لیے یہ دورز اوپن ہو گئے ہیں اب سکیلڈ ورکر پاکستان انڈیا اور ایشیے موالک سے جا سکتے ہیں تو یہ میرا خلال ہے ہمارے لیے تو زیادہ بہتر فیصلہ ہے نہیں دیکھئے یورپی یونین کے جتنے دیگر موالک ہیں ان کی آبادی بڑی کم ہے اور وہاں پہ سکیلڈ ورکرز کی ضرورت رہتی ہے بجائے اس بات کے کہ سکیلڈ ورکرز جو ہیں صرف وہاں برطانیہ میرے خیال میں آئیسولیشن ایک چاہتا تھا اپنے اوپر اتنا لوٹ نہیں لینا چاہتا تھا ساتھ ساتھ وہ ان موالک کے ساتھ رہتے ہوئے وہاں کی جو ایک برطانیہ میں جب یہ یورپی یونین میں شامل ہوا تھا آج سے چوالیس سال پہلے جس کے بات کر رہے ہیں تب بھی وہاں برطانیہ میں اس کے لیے ریزسٹنس بہت تھی کہ کیا برطانیہ کو یورپی یونین کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو وہ جو اس وقت ایک ریزسٹنس تھی میرے خیال میں وہاں پہ کیونکہ فیصلے جو ہیں یہ بہت دیرپا ہوتے ہیں اور ایک سوچ چلتی رہتی ہے اس لیے برطانیہ کے عوام نے اس سوچ پہ عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں برطانیہ یورپی یونین میں نہیں جانا چاہیے جب پرانا آئے ان کا ایک فیصلہ تھا اس کی طرف وہ واپس گئے ہیں کیمران کیوں روزین کر گیا سکتا